سب ہی کسان بھائیوں کو نمشکار سشکال کسان بھائیوں آج ہم آپ کے لئے ایک شپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں آج بات کریں گے ہم سونالی کا ٹائگر 65 موڈل یہ کسان بھائیوں جو موڈل ہے پہلے ہم نے 75 موڈل کا ریویو کیا تھا جو CRDS انجن میں تھا اور یہ جو 65HP کا یہ ٹریکٹر ہے یہ بھی CRDS انجن میں ہے جدی ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو تقریباً ساری ویڈیو جرور دیکھیں اس میں ٹوٹلی سب کچھ دکھایا جائے گا اور جو ہمارے کسان بھائی پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے فیس بک بیز کو فولو جرور کریں تو چلیئے کسان بھائیوں اس کا ریویو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جان کری لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹریکٹر کے فرنٹ سے بات کرتے ہیں فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو فور پروزیکٹر لیمپ بہت شاندار اور ٹائگر کا لوگو لگایا گیا ہے اور شیپ اتنی سندر لگائی ہے کہ بہت شاندار یہ ٹریکٹر جو سونا لے کر ٹائگر ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں کو بہت پسند آیا ہے اور فرنٹ پہ دیکھ سکتے ہو ویڈ لگایا ہے جس سے آپ ایکسٹر ویڈ لگانا چاہتے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہو اور یہ ٹریکٹر فور ویل ڈرائی میں ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہیوی ڈیوٹی حصہ لگایا گیا ہے جو بہت کافی مجبوط ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے کیونکہ کمپنی کیا کرتی ہے جو حصہ ہوتا ہے یہ بہت پتلا رکھتے ہیں یا ناجک رکھتے ہیں جس سے کسان بھائیوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسان بھائیوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے فور ڈی ائر کولنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریکٹر جتنا مرجی آپ چلاو سارا دن چلاو جو کسان بھائی تقریباً صبح سے لے کے شام تک رات تک چلاتے ہیں ٹریکٹر کو یہ ٹریکٹر گرم نہیں ہوگا کیونکہ یہ فور ڈی ائر کولنگ ہے تھنڈا رہے گا یہ ٹریکٹر اور پاور سٹیرنگ میں یہ ٹریکٹر ہے اور یدی ہم اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو یہ یوروپین ڈیزائن ہے ڈیزائن اس کو یوروپین ڈیزائن دیا گیا ہے اور سمودھ سیفٹنگ گئر دیا گیا ہے جو کی کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کسان بھائیوں کو اور یدی ہم کسان بھائیوں اس کے انجن کی بات کریں تو آپ نے سونا ہوگا فور سٹروک کومن ریل ڈریکٹ انجیکشن انجن ہے اس کا اور جو کافی شاندار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کسان بھائیوں جو ہمارے کسان بھائی بڑا ٹریکٹر چلاتے ہیں تقریبا 60 65 65 اس پی کا تو اس میں پروبلم یہ آتی تھی کہ ڈیزائن کی سیونگ نہیں ہوتی کسی ٹریکٹر میں تو یہ جو سی آر ڈیزائن انجن ٹریکٹر ہونالی کا نے لونچ کیا ہے اس میں آپ کو ڈیزائن کی پانس سے دس پرسنٹ کی بچت بھی ہوگی ڈیزائن کی اور کام بھی جیادہ ہوگا کسان بھائیوں سنتالی سو بارہ سی سی کا انجن ہے جو فور سٹروک میں ہے اور یدی ہم اس کے پائیدان کی بات کریں تو کھلا پائیدان دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کھلا پائیدان ہے جس سے ہمارے کسان بھائیوں کو اوپر بیٹھنے کمفرٹیبل محسوس ہوگا اور یدی ہم اس کے گیر کی بات کریں تو اس میں ہائی لو میڈیم گیر دیئے گئے ہیں یدی ہم اس کے گیروں کی بات کریں تقریبا ٹوٹل کتنے گیر ہیں تو ہائی لو میڈیم علاقے چار گیر ہیں اس کے چار ہائی چار لو اور چار میڈیم یعنی کہ بارہ فورورڈ اور بارہ ریورس گئر اس میں دیئے گئے ہیں اور اوپر بیٹھ کے کافی کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے کافی کھلا پایدان ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے سسٹم باقی یدی ہم اس کے ڈیجیٹل میٹر کی بات کریں تو جیسے لگزری گاڑیوں میں میٹر آتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو ہر ایک پوائنٹ اس میٹر میں آپ کو پتا چل سکتا ہے ٹریکٹر کے بارے میں کہ اس میں کیا دکھت ہے کیا سرویس مانگ رہا ہے کونسا سینسر خراب ہے کونسا نہیں اس میں آپ کو پتا لگ سکتا ہے اور کسان بھائیو یدی ہم 65 hp کے پی ٹیو پاور کی بات کریں تو 53.58 اس کی میکس جو پی ٹیو پاور ہے وہ ہے کسان بھائیو یہ جو ٹریکٹر ہے یہ آپ کو فور ویل اور ٹو ویل دونوں میں اپشنل ملے گا ٹو ویل بھی خرید سکتے ہو اور فور ویل بھی خرید سکتے ہو اور اس میں انڈیپینڈنٹ کلچ دیا گیا ہے اور یدی ہم اس کے پی ٹیو کی بات کریں یہ ریورس آئی پی ٹیو کے ساتھ یہ ٹریکٹر لانچ ہویا ہے 65 موڈل سی آرڈیاس انجن میں کسان بھائیو ہمارے کسان بھائیو کو فائدہ پہنچے کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یدی ہم کسان بھائیو اس کی لفٹ کی کیپاسٹی کی بات کریں تو بائیسو کیجی کی اس کی لفٹ کیپاسٹی ہے جو پینسٹ ایچ پی میں سب سے زیادہ لفٹ کیپاسٹی ہے اور لنکیں دیکھ سکتے ہو آپ ہیوی ڈیوٹی لنکیں لگائی گئی ہیں ہک وغیرہ کی بات کریں تو ہک کافی مجبوط لگائی ہے اور یدی ہم اس کی پی ٹیو کی بات کریں پانسو چالی چکروں کے ساتھ آر پی ٹیو اور آئی پی ٹیو دونوں آپ کو ملیں گے اس میں دیکھ سکتے ہو ہم بات کریں اس کے ٹائر سائز کی تو جو فرنٹ فور ویل کا ٹائر سائز ہے وہ گیارہ دو چوبیس کا ہے جو فرنٹ والا فور ویل ڈرائیو ہے اور یدی ہم اس کے بیک ٹائر کی بات کریں تو اس میں جو بیک ٹائر آتا ہے جی وہ سولہ نو تیس میں آتا ہے کیونکہ کئی ٹریکٹروں میں سولہ نو اٹھائیس کا آتا ہے اس میں آپ کو سولہ نو تیس کا پیچھلا جو بیک ٹائر ہے وہ ملے گا ہم اس ٹریکٹر کی میکس ٹورک کی بات کریں تو اس کی میکسیمم ٹورک دو سو اٹھاون ایم ایم کی ہے جو بہت ہی شاندار ہے ہم آپ کو انجن بھی دکھاتے ہیں بوڈی دکھائیں گے یہ پریس والا بٹن دیا گیا اس کو دبائیں اور آسانی سے آپ جو بونٹ ہے ٹریکٹر کا وہ اٹھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اندر کی لک کی بات کریں تو ڈبل جیک لگا ہوا ہے جو ٹریکٹر کی بوڈی کو کافی مجبوط پکڑ کے رکھے گا اور ہیوی ڈیوٹی جو بوڈی ہے یہ ہیوی ڈیوٹی ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو انجن کی لک وغیرہ دیکھ سکتے ہو ہر ایک ائر کلینر چھوٹا ائر کلینر لگایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو چھوٹا ائر کلینر ہے جیسے ہمارے کسان بھائی کھیتوں میں بوائی کرتے ہیں تو پرالی پرودیاں کوئی کچرا کچرا وغیرہ اندر چلا جاتا ہے تو اس کو سا بھکروانا پڑتا تھا اب اس میں ایسی کوئی بات نہیں آکر جالی لگائی گئی ہے اس کو روک دی جتنا بھی کپاڑا ہے وہ روک سکتے ہیں اندر سے جو بوڈی ہے ٹریکٹر کی بہت شاندار مجبوط ہیوی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو کسان بھائیو تو اس ٹریکٹر کی ہم بریک کی بات کریں تو اویل ایمپریسڈ بریک ہے جو کافی مجبوط ہیں جب لگاتے ہیں ہمارے کسان بھائی تو کافی ان کو پتا لگتا ہے بھی ہاں ہم نے اس ٹریکٹر کی بریک لگائی ہے کافی مجبوطی سے اس کو بنایا گیا ٹریکٹر کو اور کافی سندر بھی ہے اور کمفرڈیبل بھی ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اس ٹریکٹر کے بارے میں آپ کو جان کر دی ویڈیو میں سیارڈیاس انجن سنتالی سو بارہ سیسی کا انجن جو فور سٹوک میں اور فور ویل بھی لے سکتے ہو ٹور ویل بھی لے سکتے ہو کافی کمفرڈیبل آجی پینسٹ ایچ پی کا یہ ٹریکٹر آپ کو کافی اچھا محسوس کرائے گا تاکہ ہمارے کسان بھائیوں کو کوئی بھی دکت کا سامنے نہ کرنا پڑے گا تو کسان بھائیوں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم ایسے ٹریکٹر کی اور ایگری کلچر جو بھی ایمپلیمنٹ ہے اس کی ویڈیو آپ کے تک پہنچاتے رہیں بہت بہت دنیاواد ہمارے کسان بھائیوں کا جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کیلئے